اسلام علیکم ناظرین غدار ایک ایسا لفظ ہے جس کو سنتے ہی پاکستانیوں کے ذہن میں دو نام آتے ہیں میر جعفر اور میر صادق آج تک آپ نے ہمیشہ میر جعفر کا نام پہلے اور میر صادق کا نام بعد میں ہی سنا ہوگا اس کی کیا وجہ ہے میر جعفر اور میر صادق کون تھے انہوں نے کیا غداری کی آج کی اس ویڈیو میں ہم میر صادق اور میر جعفر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو انٹ تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں ناظرین میر جعفر نواب سراجد دولہ کی فوج کا سپہ سالار تھا جس نے جنگ پلاسی کے دوران نواب سراجد دولہ کے ساتھ غداری کر کے شہرت پائی میر جعفر نواب سراجد دولہ کی فوج میں ایک سردار تھا بعد میں ترقی کرتے ہوئے سپہ سالار کے حدے تک پہنچا یہ نہایت بدفطرت آدمی تھا اس کی نگاہیں تحت پنگال پر تھی یہ چاہتا تھا کہ نوجوان نواب کو ہٹا کر ہد نواب بن جائے اس لئے اس نے نواب سراجد دولہ سے غداری کر کے ان کی شکست اور انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا جس کے بعد بنگال پر انگریزوں کا عملن قبضہ ہو گیا اس حدمت کے سلے میں انگریزوں نے میر جعفر کو سترہ سو ستاون میں برائے نام بنگال کا نواب مقرر کر دیا یہ ایک کٹھ کتلی حکمران تھا اصل احتیارات لارڈ رابرٹ کلائف کے ہاتھ میں تھے چنانچہ انگریزوں کی لوٹ مار کی کھلی ازادی تھی انہوں نے بنگالی عوام کو جی بھر کر لوٹا بنگالیوں کے کالین کے کاروبار تباہ ہو گئے میر جعفر کے لالچ اور غداری کی وجہ سے بنگال سے اسلامی حکومت ہتم ہو گئی اور برے سغیر پر انگریزوں کے قبضے کا راستہ ہموار ہو گیا جو اگلے ایک سو نوے سال تک برقرار رہا بعد میں انگریز نے میر جعفر کو معزول کر کے اس کی پنشن مقرر کر دی اور اس کے داماد میر قاسم علیہان کو نواب بنا دیا یہ انگریزوں کا محالف تھا اس نے انگریزوں سے جنگ کی تو انگریزوں نے میر جعفر کو دوبارہ نواب بنا دیا میر جعفر کی وفات پانچ فروری سترہ سو پینسٹھ میں ہوئی جبکہ میر صادق ریاست حیدراباد دکن کے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کرنے کی وجہ سے مشہور ہوا یہ سلطان حیدر علی کا حاس آدمی تھا حیدراباد دکن کے میر عالم کا بائی تھا میر صادق متحدہ ہندوستان میں میسور کے سلطان ٹیپو سلطان کے دربار میں وزیر کے حدے پر فائز تھا سلطان حیدر علی نے ایک مرتبہ اسے معزول کر دیا تھا اگرچہ پھر بحال بھی کر دیا لیکن میر صادق نے یہ بات دل میں رکھی اور اپنی توہین کے انتقام پر طلا ہوا تھا تیسری میسور کی جنگ کے بعد ٹیپو سلطان نے صلاحات کی ایک مجلس قائم کی جس کا نام زمرہ غم نباشت رکھا اس مجلس کے قیام کی وجہ یہ تھی کہ عوام میں سلطنت کی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو میر صادق نے اسے ناکام بنا دیا میر صادق کے اثر اور سوخ کا یہ عالم تھا کہ وہ سلطان تک کوئی حبر پہنچنے ہی نہ دیتا اسی وجہ سے تیسری اور چوتھی انگلو میں سور جنگ میں ٹیپو سلطان نے شکست کھائی میر صادق کے بارے میں یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ اس نے ٹیپو سلطان سے غداری کی اور سلطنت برطانیہ کا ساتھ دیا سرنگا پٹم کے محاصرے کے دوران آخری دن چار مئی سترہ سو ننانوے کو انگریزوں کی آمد کی حبر سن کر جب ٹیپو سلطان ڈگگی دروازے سے باہر نکلا تو میر صادق نے دروازہ اندر سے بند کروا دیا اس غدار کو ہوف تھا کہ سلطان واپس آ کر انگریزوں سے صلح نہ کر لے دروازے بند کر دینے کے بعد اس نے فصیلے قلعہ پر سلطان کی موجودگی کی اطلاع انگریزوں کو دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز فوج نے تین طرف سے سمٹ کر فصیلے قلعہ پر گولیاں برسائیں جس کی وجہ سے مصور میں اس جنگ کے دوران ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا اس شکست کی وجہ سے اسلامی ریاست مصور میں ہتم ہو گئی میر صادق کو سترہ سو ننانوے میں سرنگاپٹم کی جڑب کے دوران قتل کر دیا گیا تھا علامہ اقبال نے میر جعفر اور میر صادق کی اگداری کا اپنے شیر میں اس طرح تذکرہ کیا جعفر از بنگال او صادق از دکن ننگے دین ننگے قوم ننگے وطن